ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی المعروف حضرت گوسل آزم رحمت اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے وہاں ایک نوے سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی ایک مرید نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا مرشد اس عیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا بیچاری نے اس کی شادی رچائی دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری برات ٹوب گئی اس واقعے کو آج بارہ سال گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور برات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے حضور غسل آزم رحمت اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بہت ترس آیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا یعنی کوئی کشتی یا کوئی سواری یا کوئی ڈوبا ہوا شخص نمودار نہ ہوا تو آپ بیتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے اے مالک و مولا اس قدر تاہیر کی کیا وجہ ہے ارشاد ہوا اے میرے بندے یہ تاہیر خلاف تقدیر نہیں ہے ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر سکتے تھے مگر حکمت کے تحت چھے دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے ہوئے بارہ سال گزر چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی تریائی جانور کھا چکے ہیں ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکھٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داہل کر دیا ہے اب ان کی آمد کا وقت ہے ابھی یہ کلام احتتام تک نہ پہنچا تھا کہ وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دلہ دلھن اور براتی سطح آب پر نمدار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کناریاں لگی تمام براتی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت العالی سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اس کارامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ آ کر حضور غوث العظم رحمت العالی کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت العالی کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیان گزر جانے کے باوجود برسگیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی غوث پاک کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین